سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جو لوگ اسرائیل کو اپنا باپ مانتے ہیں یہ ان کے مو پہ تہا چاہے یہ ریپورٹ ان کے مو پر گوبر ہے جو اسرائیل کو اپنا ناجائز باپو سمجھتے ہیں اور زبردستی اسرائیل کو ہوا مانتے ہیں ظاہر سی بات ہے جن میں خود میں دم نہیں ہوتا وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان سے نفرت کرنے والا اسرائیل ہے تو ظاہر سے بات ہے اسرائیل سے محبت تو دکھائے جائے گی اور اسرائیل کے موسات سے شاید اسرائیل کو بھی اتنی محبت نہ ہو خود بھارت کے ان بھکتوں کو موسات سے اتنی محبت ہے خیر بہت زوردار تماشا ان کے مو پر لگا ہے دوستو وقت آپ کا زیادہ نہ لیتے ہوئے سیدھی سیدھی بات شورٹ میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے حمد ملے اور اور بھی ریپورٹ اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں دوستو موسات نے اپنے مو سے ایران کے سامنے اپنی ہار کو قبول کر لیا ہے دوستو لبنان کے ایک سماچار پتر الاخبار کے مطابق یہ خبر اسرائیل میں بھی پرکاشت ہو چکی ہے جس ریپورٹ میں خود موسات نے اسرائیل سرکار کو یہ چتایا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کی حالت ہے وہ 2015 سے اب تک کی سب سے زیادہ گھٹیا حالت ہے اور آگے یہ بھی بتایا کہ یہ جو حالت اتنی زیادہ خراب ہے اسرائیل کی اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ایران کا پرمانوں سمجھوتا ہے دوستو ریپورٹ کے انسار موسات نے خود یہ ریپورٹ جاری کر کے کس کے سامنے؟ نیتنیاو کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ اب ایران پہلے والا ایران نہیں رہا ایران نے اپنی رکشہ طاقتوں کو بڑھا لیا ہے اور ہتیاروں کو بھی بڑھا لیا ہے جس کے بعد سے علاقے میں یعنی چھیتر میں ایران کا پرمانوں بہت زیادہ ہو گیا ہے موسات کے سب سے بڑے ادھکاریوں کی ٹیم نے نیتنیاو کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور ان کو یہ ریپورٹ دی ہے کہ ایران کبھی بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج کی استثیت میں ایران مضبوط ہو گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ہی موپر گوبر مارتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حالت اتحاس سے لے کر اب تک کبھی اتنی بری نہیں تھی جتنی حالت بری آج اسرائیل کی ہے ساتھ میں موسات کے لیڈرز نے یہ بھی کہا کہ ایران اپنے ویگیانک چھمتاؤں کو کھونے والا نہیں ہے ایران کے پاس سیکڑوں خطرناک ویگیانک موجود ہیں یاد دلا دوں کچھ وقت پہلے ایران کے سائنٹسٹ کا قتل کروا دیا گیا تھا موسات کے دوارہ ایران کے اندر جس کے بعد سے پوری دنیا میں جو اسرائیل کے سمر تک ہے ان میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھیں لیکن کچھ وقت بعد ہی ایران نے بھی اس کا زبردست طریقے سے بدلہ لے لیا تھا موسات کے ہی ایک کمانڈر کو خود اسرائیل میں مروا کر دوستو اتنا ہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایران کی طرف سے ایسی لگاتار ہوتی آئی ہیں جس کے بعد سے یہ صاف دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور کافی بڑھ گئی ہے ایران پر اتنے سارے پرتیوندوں کے باوجود ایران لگاتار ترقی کر رہا ہے اور اب ایران کے پاس دو کافی مضبوط پر ہیں ایک پر کا نام ہے ترکی اور دوسرے پر کا نام ہے رشیا جی ہاں اس کے علاوہ پاکستان ہو چین ہو یا ایسے اور بھی کئی ملک جن کا سمرتن ایران کو حاصل ہے دوستو ازرائیل کی سب سے بڑی اور خوفیہ اور خطرناک سرکشہ ایجنسی موساد ایران کے آئی آر جی سی کے کمانڈروں کے آگے اب پھیل ہوتی نظر آئی ہے اور اپنی ہار کو ایکسپٹ کر چکی ہے اس پوری ریپورٹ کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہڑکم مچا ہوا ہے کہ آخر ایران اتنا طاقتور کیسے ہو گیا ہے اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور بھائیہ صرف دیکھنے سے کام نہیں بنتا ہے اگر میری آواز کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہے تو اس انگلی کا استعمال کیجئے شیئر کیجئے چاہے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے شیئر کیجئے چاہے لنک شیئر کیجئے بس ہماری یہ خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں لال بڑن دبائیے تاکہ دنیا کی بڑی بڑی خبریں ایسے ہی آپ کو ملتی رہے جہن